آج ہم لوگ بات کریں گے دونوں میسین گیس کو ریسٹور کیسے کرتے ہیں وہ دیکھیں گے اس پہ کیا گلتی کرتے ہیں ہم لوگ اور کیا نہیں کرنا چاہیے وہ بھی دیکھیں گے میں ہو جاہر آپ دیکھ رہے یوٹیوب چینل جاہر ٹیکنیکل تو چلیے شروع کرتے ہیں دونوں الگ الگ میسین ہیں دوسر میں گیس بھی الگ الگ ہے تو جب ہم لوگ گیس ریسٹور کرتے ہیں اس پہ ایک بڑی گلتی کرتے ہیں وہ گلتی کیا ہے وہ آج ہم دیکھیں گے اور کیا گلتی نہیں کرنا چاہیے وہ بھی دیکھیں گے یہ آقائی جو محسین ہے اس پہ گیس ہے آر تھارٹی ٹو ہے اور گودریج کا جو محسین ہے اس پہ چار سو دس ہے تو سب سے پہلے دیکھیں گے اس پہ گلتی کیا کرتے ہیں ہم لوگ سیونٹی پرسن جو ٹیگنیسین ہے وہ سیونٹی پرسن ٹیگنیسین یہ گلتی جرور کرتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں آپ جیسے میسین گیس ڈیشٹر کرنے کے لیے یعا سین کو چالو کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ڈیش苗 کلنکو پہلے باند کر دیتے ہیں باند کرنے کے بعد پھر تھوڑے در اویٹ کر کے پھر سکسائن Lین Brodick کو بند کر دیتے ہیں اور پھر گیس ڈیشٹر ہوتا ہوا Koz 이야ں نہیں ہواں ہے وہ دیکھنے کے لیے پائپ کو پرہ ہاتھ لے کے دیکھ لیتے ہیں کہ پائپ تھنڈا ہوا کے نہیں ہے ہم لوگ کو ہاتھ میں کیا سنسر لگا ہوتا ہے کہ پائپ پہ ہاتھ لگا کے معلوم پر جاتا ہے کہ گیس ریسٹور ہو گیا ہے ایسے نہیں کرنا چاہیے اس پر کیا ہوتا ہے ریسٹور کرنے کے بعد جب بعد میں لوگ دوسری جواب پہ اس کو انسٹرل کریں گے تب کولنگ میں پابلوں آئے گا تو ایسے تو بلکل نہیں کرنا چاہیے تو گیس کو سٹور کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے تو آج ہم دیکھیں گے تو دوسری بھالا جو محسین ہے اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں جیسے اے بھالا جو محسین ہے آقائ کا ہے آر 32 گیس ایس پہ تو سب سے پہلے ہم لوگ کو چارجنگ لائن کا جو پورٹ ہے اس پہ ایڈاپٹر بھی لگا سکتے ہیں اور ڈائریک جو چارجنگ لائن آتا ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن ایڈاپٹر لگنے سے اچھا ہوگا کیونکہ الگ الگ گیس کا الگ الگ چارجنگ لائن یوز کرنا سہی رہے گا ایڈاپٹر سیم رہے گا تو کوئی مشکل نہیں کیونکہ ایڈاپٹر کا جو ایڈیا ہے وہ چھوٹا ہے لیکن چارجنگ لائن آلگ لائنے سے سب سے اچھا رہے گا تو پہلے وہاں پہ محسین چالو کرنے کے بعد اس پہ چارجنگ ایڈاپٹر کے ساتھ گیج اور چارجنگ لائن لگا دیں گے اس پہ محسین چالو رہے گا تو اس پہ آپ کا جو بیک پیسر ہے اس پہ سو کرے گا جیسے یہ بھالا جو محسین ہے جیسے محسین چالو ہو گیا ہے ابھی اس پہ ایک سو تیس اس کا بیک پیسر سو کر رہا ہے اس کے بعد اس کا جو ڈیٹ کیپ ہے اس کو اوپن کر لیں گے پھر اس کو جو ڈسچیج لائن ہے اس کا آلنگ کی ہم لوگ سب سے پہلے باند کر دیں گے جب آلنگ کی باند کر دیں گے تو گیس سکسل لائن سے کھیج کی ایک کرنیسر میں سٹور ہونے لائے گا تب آپ کا جو گیج ہے اس کا جو سوئی ہے وہ جیرو پہ جب آ جائے گا تب محسین کو دورند آپ کا اس کا جو سکسل لائن ہے اس کو بند کر دینا چاہیے ملکہ اس طرح گیس ریسٹور کرنا سب سے بہتر ہے جب اس کو آپ بعد میں سٹرول کریں گے یا دوسری جگہ لگائیں گے تو اس پہ کوئی مسئلہ نہیں آئے گا آسا کرتا ہو ویڈیو اچھا لگا ہو ویڈیو اچھا لگا ہو تو فیلی سبسکرائب اور لائک کرنا اور بیل نوٹویشن کو آن کرنا اس ٹائپ ویڈیو دیکھنے کے لئے تو چلی آج کے لئے اتنا ہی